امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرہیت سے ہونگے اللہ پاک آپ کو حوش رکھے عباد رکھیں آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کریں آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور کریں آپ کو بہت دل کامیاب کریں تو بیماروں کو شفاعت دیکھ مرچ 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 م یہ میں نے کالی مرچ ڈال دی یہ چمچ کالی مرچ ڈال دی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال لوں گی پانی تو اس کو میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور باقی چیزیں میں اس میں بعد میں شامل کروں گی تو یہ دیکھیں آپ میں اس میں ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی پانی اترہ کورسہ بس مرچے ہوگا اس میں پاد میں ڈال لوں گی تہی ہوگا کہ اس کو بھونے کے ٹائم پر اب دی طرف گوھش گلنے کے لیے میں نے اس میں پانی ڈالیا اس میں جب ہوں تو باقی چیزیں میں اتھے اے ڈالرب مرچ từ پھر اور اور اس کو بھلنے کے لیے چڑھا دیتی اوپر تو دیکھیں یہ بہترے بہن بھائی کو کھıkt بند کر دیا ہے Landesکر آیا اس میں باقی چیزیں میں پاد iconic کروں گی تو اس کے ساتھ ہی تمت ہے فیوٹチャرٹ کے لیے وہ کٹ لیا ہے سیوہ اس میں کرمت کیاً کیا کیا باقی اس میں JACKAM آم، آڑو، کیلہ، سیو اور کوکٹیل، ٹن پیک، ون کے جی اور اس کے پاس یہ مائنس یہ شامل کریں گے اور یہ ساری ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں فرور بغیر آپ کی کٹنگ کرنے کے بعد تو دیکھیں میرے پیردین بھائیو گوشت کل چکا ہے آپ میں اس میں ڈالوں گی آئل اور اترک اور دائی یہ میں نے اس میں ڈال دیا آئل میں نے اس میں آئل ڈال دیا اب میں اس کے ساتھ اس میں ڈرک ڈالوں گی اور ڈرک ڈال کے میں اس کی کروں گی بنائی یہ دیکھیں تقریبا ایک چمچ میں نے دیا ڈرک کسی ہوئی یہ میں اس میں شامل کرنے گی اب میں اس کو تقریبا دس سے پندرہ منٹ گھنگی اور پھر اس پر دائی ڈال کے پر دام لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ساتھ کریم چھارٹ کی تیاری ہو رہی ہے یہ بادام وغیرہ کٹ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ حربوزہ ہے اس کے بعد یہ کوکٹیل فروٹ ہیں میکس تو اس کے بعد یہ دیکھیں سوپگی بغیرہ ہے تو یہ کچھ چیزیں اس میں میکس کر کے رکھیں یا کریم بغیرہ اور کریم بغیرہ یہ آم کٹ کر رکھے ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں باقی یہ سیو اور کریم بغیرہ میکس کی ہوئی ہے تو باقی چیزیں یہ بھی تھوٹ دیر بعد میکس کریں گے میں ساتھ گوش بھونتی ہوں اور ساتھ آپ کو فروٹ کریم چھارٹ کی آپ کو ریسپی بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گوش بھونتی ہے کالی مرش کی وجہ تو یہ بہت کالا کالا لگ رہا ہے آپ میں اس میں ڈالوں گی یہ دئی یہ پاو دئی ڈالا ہے میں اس میں تو دئی ڈال کے اس کو میں لگا دوں گی دام تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو سالن بھی تیار ہو چکا ہے یہ کالی مرش کا کورما ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے ہماری افتاری کی تیاری مکمل اور اس کے بعد یہ تربوز وغیرہ ہے یہ اور یہ فروٹ وغیرہ کچھ باہت چٹائیں پہ لگا چکی ہیں ہم لوگ تو یہ چکن اور چنا پلاو ہے اور اس کے بعد یہ رول اور سموسیاں ہیں یہ دیکھیں یہ ساری دیسی ماہول میں رکھی میں ہیں یہ پکوڑی ہیں ساتھ میں یہ نیچے سموسیاں ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیسی ماہول ہے ماشاءاللہ یہ تو بس اب ہم چٹائی لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ باقی سارے برطن چٹائی پر جا چکے ہیں اور اب ہم باقی افتاری کی تیاری کریں گے تو میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بھی لوگ بہت پسند آیا ہوگا تو اپنی بہن کو دعا میں ضرور چاہت رکھا کریں تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو تو میرے پیارے بہن بھائیو میرے چینل کو سب سکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو فل واش کیا کریں تو میری سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کرتی رہوں گی اور ہمیشہ سے آپ لوگوں کا ساتھ دیتی رہوں گی تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے آباد رکھے آپ کی مشکلوں پریشانیاں دور کریں بیماروں کو شفاہ عطا کریں اور یہ جو بھی وبائی بھی ہے اس دنیا میں اللہ پاک اس کو ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے اس رمضان کے ساتھ کے آپ آج چھبیس رمضان ہیں تو بس رمضان بھی جان جانے والا ہے تو سب لوگ بھی ہوئے زور شور سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور کہ اللہ پاک اس وبا کو ختم کرے اور ہمیشہ کے لیے ختم کردے سب کی جان چھوٹ جائیں تو سب کی مشکلوں پریشانیاں دور ہو جائیں تو میرے پیارے بہن بھائی آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ جیسی معوں میں یاد رکھے گا